السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلم على حبیبه الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات آج دار علم رزویہ غریب نواز میں جمعہ کی نماز سے قبل دوران تقریر میں نے مولوی کلیم کو ان کے مناظرے کے چیلنج پر چیلنج کیا انہوں نے جو کچھ دن پہلے ایک چیلنج مناظرہ کے نام سے ایک لیٹر پیٹ ڈالا اس کے اندر انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا خانقہِ حشمتیہ کے بزرگوں کو اور تقریروں کے اندر اپنی نازبہ کلمات ہمارے بزرگوں کے شان میں بولے وہ واہیات الفاظوں کو میں یہاں دورانا نہیں چاہتا لہذا میں یہاں کچھ ضروری باتیں کرنے کے لیے حاضر آیا تاکہ میں ان اپنی اہل سنت کے نوجوانوں کی اصلاح کر سکوں جو اس کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں اور وہ ان لوگوں کو گمراہ کیے ہوئے ہیں اور فتاور عزویہ شریف کے فتووں کو غلط سلط طریقے سے سنا کر کے ان عوام اہل سنت کے نوجوان لوگوں کو اپنے جال میں فسائے ہوئے ہیں صرف پیسے کے لالچ میں اور ابھی میں نے جمعہ کی تقریر میں کہا مولوی کلیم تم ممرہ راجستان اور کہاں کہاں مناظرے کا چیلنج کرتا گھوم رہا ہے تیرا باپ کرلا کے اندر بیٹھا ہوا ہے یعنی میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں آجا مناظرہ کر لے اور جو تُو فتاور عزویہ شریف ممرہ کے اندر جا کر کہ تُو نے تین اگست کے جلسے میں یا پرگرام میں کسی تقریب میں تُو نے پڑھی اسی فتاور عزویہ شریف کی اسی جل کے اسی فتوے کو میں نے آج جمعہ میں پڑھ کر کے سنایا لیکن جب میں نے یہ کہا کہ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتا دے یا تُو دارالعلوم عزویہ غریب نواز میں آجا تو اس نے نہ تو اپنے گھر کا ایڈریس مجھے بتایا نہ مجھے دعوت دی آنے کی کہ آپ میرے گھر آ جاؤ یا میں غریب نواز مدرسے میں آ رہا ہوں اب دیکھیں حضرات اس نے گیارہ بچ کے کچھ منٹ پہ ایک چائے کے ہوتل کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر کے اپنے گروپ میں ایک ریکارڈنگ ڈالی ویڈیو اور اس کے اندر چند لڑکوں کو ظاہر سی بات ہے کہیں بھی ہوتل میں جا کر کے کھڑا ہو جائے گا آدمی تو ظاہر سی بات ہے دو چار سے آدمی تو ایسی ہی کھٹا ہو جائیں گے تو اس کی وجہ سے وہاں پر چند لڑکوں کوئی چائے کی دکان پر کھڑا کر کے اور جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے دیکھئے سنیے دیکھیں پہلے ہماری دوپہر کی تقریر کا یہ ریاکشن ہے سنیے گا فضرات السلام علیکم ورحمت اللہ حسب وعدہ میں جری مری میں صوفی ایرانی چائے کے مقابل بیٹھا ہوا ایک ماہ ہو گئے چیلنج کو پیرزاب خود بل سے نکل کے نہیں آ رہے ہیں اپنے چیلے چاپڑ اور مریدین سے گالیاں دلوار ہیں ہر فون کرنے والا کہتا مل تجھے مارنا ہے توڑنا ہے میں نے چھ گھنٹہ پہلے اعلان کیا میں فلا مقام پہ آؤں گا الحمدللہ میری دعوت پر رضویوں کا ایک بڑا قافلہ یہاں موجود ہے دعوت سنیے آپ نے الحمدللہ ایک کا دکھا رضویوں کا قافلہ چائے کی دکان اور مجھے فتاوہ رضویہ سمجھا کر جائے ویسے میرا مقصد کسی کو مارنا توڑنا یا زک پہنچانا نہیں ہے بلکہ فتاوہ رضویہ سمجھانا اب یہاں جو لوگ کھڑے ہیں تو یہ تھوڑا ارجل قسم کے ہیں کہیں قیمہ نکال کے اوجڑی پارسل نہ کر دے پیر صاحب کو دیکھیں دیکھیں اس پر نعرہ یہ دیکھیں نعرہ دیکھیں اس پر نعرہ دیکھیں کس بات پر یہ نعرے لگا رہا ہے یہ نوجوانوں کی غلطی نہیں ہے تمام نحاد حشمتیوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے فتاوہ رضویہ کی عبارت کو لے کر جو تھاندلی کی گئی ہے میں اس مسائلے میں سنابل سے شمائل سے مہران سے یا ان کے معذون سے بیٹھ کر علمی مذاکرات کرنا چاہتا ہوں جھگڑے فساد یہ اسلامی مسائل کا حل نہیں ہے بس وہ میرے چیلنج کو قبول کریں اگر نہیں کرتے ہیں تو چودہ اگست دو ہزار چوبیس کو انشاءاللہ کلیمی توفان آئے گا اللہ تعالی ہم سب کو مسئلہ کے حق مسئلہ کے آلہ حضرت پر استقامت عطا فرمائے آمین بجاہ النبی القریم یہ دیکھئے یہ اپنے ہواری مواریوں کو اور چند لڑکوں کو ایک چائے کی دکان کے ہوتل پر دیکھئے گا آپ یہ ویڈیو دیکھئے گا چائے کی دکان کے ہوتل کی ویڈیو ہے یہ دیکھئے یہ غازی ملت ہیں جو چائے کی دکان کے گیٹ پر کھڑے ہو کر کہ یہ مناظرہ کرتے ہیں دیکھئے یہ مناظر صاحب کی حقیقت دیکھئے آپ صوفی چائے والے کوئی ہیں جری مری قبرستان کے برابر میں وہاں کھڑے ہو کر کے روڈ پر یہ مناظرے جو ہے وہ اہل سنت اور غازی اور پتن کے صوفی ایرانی چاہ یہ صوفی ایرانی چاہ دیکھئے حضرات میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں صوفی ایرانی چاہ ہے اور اس میں وہاں کھڑے ہو کر کے روڈ پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے کہا کہ میں قیمہ بنا دیں گے جو میرے لوگ یہاں پر کھڑے ہیں اور ادھر آنے کی غلطی نہ کریں اور اس پر وارس اپ پر بھی ان کے جو بھی جس کے ہاتھ میں بھی ان کا چینل ہو جو بھی اس کو آپریٹ کرتا ہو تو وہ نیچے میسی ڈال لائے کہ صوفی کلیم ہنفی رزوی سے کوئی ٹچ کرنے کی ہمت نہ کرنا اور دپہر میں غالباً انہوں نے ایک آوڈیو بھی ڈالی کہ میں جری مری قبرستان کے برابر میں گیارہ بجے ملوں گا جس کسی کو بھی ٹچ کرنا ہو تو وہاں آ جائے میرے بابو بیٹا لال تجھے ٹچ کرنے کے لیے مارنے کے لیے ہم نے آپ تجھے چیلنج نہیں دیا ہے ہم نے تجھ سے فتاور عزویہ شریف جو تُو نے ممرہ تین اگست کے جلسے میں پڑھ کر کے سنائی اور اس کے اندر جو تُو نے چٹنگ کری ہے ہم اس پر گفتگو کرنے کے لیے تجھے دعوت دے رہے ہیں اگر تُو اصل باپ کی اولاد ہے ایک باپ کی اولاد ہے کلیم مولوی کلیم ایک باپ کی اولاد ہے تو تُو دار علم رزویہ غریب نواز میں تیرا ویلکم اور اگر تُو یہاں نہیں آنے کی ہمت رکھتا ہے تو میں تیرے سے بول رہا ہوں نا تُو اپنے گھر کا ایڈریس اپنے واتس اپ پہ ڈال اور میں تیرے گھر آتا ہوں تُو اپنے گھر پہ مجھے آن ریکارڈنگ بلا مجھے بلا تُو مجھے کہ اُو میرے گھر پہ آ اور میں تیرے گھر پہ دیکھ آتا ہوں کی نہیں آتا ہوں تُو اپنے گھر پہ مجھے بلا اور تُو بیس پچیس پچاس لڑکوں کو جو ہر ٹائم جمع کر کے گھوم رہا ہے تُو ٹینشن مت لے تُجھے کوئی مارے ورے گا نہیں اس لیے کہ یہ مارنے کی غلطی بار بار نہیں ہوگی ایک مرتبہ ہو گئی اور اسی غلطی سے تُو اتنا بڑا آج ہیرو بن گیا ہے یہ دوبارہ مارنے کی غلطی نہیں ہوگی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے چار چھے لوگ آ کے مار دیں اور میں ہاؤسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو جاؤں دس ہزار روپے پانچ ہزار روپے میرے علاج میں لگے اور دو چار لاکھ روپے میں حصول لوں تو یہ تیرا خواب انشاءاللہ تعالیٰ پورا نہیں ہوگا میں اپنے ان اہل سنت عوام کے نوجوان لوگوں سے کہ جن کے سینے میں سنیت کا درد ہے دین کا درد ہے نوجوانوں کے میں ان سے گزارش کروں گا میرے بھائیوں اللہ اس کے رسول کا واسطہ اس کو مارنا توڑنا نہیں یہ مارنے توڑنے والی چیز نہیں ہے اس کو جو ہے کسی بھی طریقے سے میری یہ تمنا ہے کہ اس کو ایک مرتبہ اس کو بلالو کہیں پر بھی بلالو اور بات کرنے کے لئے بلاؤ مطلب لڑنے کے لئے جھگڑا کرنے کے لئے نہیں جو فتاوہ رضویہ شریف تو نے ممرہ کے اندر پڑھ کر کے سنائی وہی فتاوہ رضویہ شریف ہم تجھ سے دوبارہ سننا چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے بیٹھ کر کہ تو پڑھ فتاوہ رضویہ شریف وہی اسی کو اور دھول کو ہم تو ناجائز کہتے کہتے ہیں جو دھول ہے جو سرکار قطب زمن شہزادہ حضور مزہر عالی حضرت پیرو مرشید سرکار مفتی محسوم رضا خان صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی عنہوں کے عرصے چہلوں میں شہزادہ حضور شہر ہندوستان نے جو ارشاد فرمایا کہ رخصت کے لئے کسی چیز کے اعلان کے لئے دھول بجانے کی رخصت ہے دھول بجانے کی رخصت اور وہ ایک مولوی شمشد بن مکرانہ کا ہے اس کے رد میں یہ بات کہی گئی اور اس چیز کو یہ بالائے تاق رکھ دیتے ہیں کہ یہ گفتگو کس چیز کے لئے ہو رہی ہے اور کس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کس کا رد کیا جا رہا ہے ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اور یہی اس نے فتاور عزویہ شریف کی چوویسویں جن میں جو تین اغسط کو کیا اس میں بھی اس نے یہی خباست کی ہے جو ڈھول کے مسئلے میں بعض لوگ خباست کر رہے ہیں کہ ڈھول کو جائز کہی دیا ڈھول کو جائز کہی دیا اس حالی اتنی کلی کاٹ کاٹ کر کے وائرل کر رہے ہیں جس کے اندر یہ کہا گیا کہ فتاوہ عالمگیری میں اعلان کے طور پر ڈھول کی رخصت ہے شمشد دین مکرانہ کا ایک مولوی ہے جو کھل لم کھلا مزارات اولیاء کا رد کرتا ہے کھل لم کھلا بزرگوں کے آستانے کوئی نشانہ بناتا ہے اپنی تقریروں میں کمیڈی کرتا ہے زنخہ اور مہروں کی طرح کوئی مولوی اس کے تعلق سے ایک تقریر یا ایک بیان بھی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس نے یہ بات کہی مازاللہ کہ وہابی دیوبندیوں کی جس مسجلس میں وہابی دیوبندی ہوں اس میں جانے میں کیا حرج ہے کیا فلاں میز پر بیٹھ کر کہ وہاں پر دور میز پر بیٹھ کر کہ اگر کوئی وہابی کھا رہا ہے تو کیا اس کی وہابیت اُل کر کے ہماری پلیٹ میں آ جائے گی ہم وہابی ہو جائیں گے اس کے رد میں شہزاد ہے حضور شیر ہندوستان نے فرمایا کہ جب ایک مجلس میں وہابی کے ساتھ کھانے سے مفہوم بتا رہا ہوں ان کی گفتگو کا ایک مجلس میں وہابی اس ٹیبل پر بیٹھا ہو تو اس ٹیبل پر بیٹھا ہے تو وہاں سے اس کی وہابیت اُل کر نہیں آ سکتی ہے تو تُو تازیہ کا رد کرتا ہے محرم شریف میں ڈھول کا رد کرتا ہے تو کیا تازیہ بنانے والے کافر ہیں اور اس پر انہوں نے یہ فرمایا کہ ڈھول کے لیے تو اعلان کے لیے تو رخصد بھی ہے یہ نہیں فرمایا کہ ڈھول جائز ہے اب آدمی یہ بھی فرمایا کہ ہاں یہ فسخ ہے ناجائز و حرام ہے پوری گفتگو سنو میرے بھائیو وہاں جا کر کہ پوری گفتگو سننے کے بعد تب آپ کے سمجھ میں آئے گا یہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے اور اسی دھوکے میں آپ لوگ آ کر کے اس کے ساتھ میں گھوم رہا جو بھی دو پانچ دس لڑکے ساتھ میں ہو اور چائے کے ہوتل والے بھائی ہم لوگ مناظر نہیں ہیں کہ بھائی چائے کے ہوتل پہ آئے ہیں کہ کوئی سوفی چائے ہے سوفی تم بھی اپنے آپ کو لکھتے ہو تو تم نے چائے بھی سوفی چائے ڈھونڈی ہے تو بھائی وہ چائے والے مناظر ہم لوگ نہیں ہیں ہم لوگ سنجیدگی کے ساتھ آئیے کمرے میں بیٹھئے آپ اپنے گھر میں بلائیے ہم آپ کے گھر آتے ہیں اور قائدے سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہم تم کو گالی نہیں دے رہے ہیں ہاں اگر کسی نے آپ کو گالی دی ہے تو آپ اس کے خلاف کمپلین کریے ایف آئی آر کریے آپ کیوں نہیں ایف آئی آر کرتے ہیں آپ کمپلین کیوں نہیں کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیر ساپ گالی دیتے ہیں کہ آپ اتنے شریف ہیں کہ اگر ہمارے پیر و مرشید آپ کو گالی دیں گے تو آپ اس گالی کو چھپا کر کے رکھے رہیں گے آپ اتنے شریف ہیں ہاں اتنے آپ حیادار ہیں کہ ان گالیوں کو چھپا کر رکھیں گے ایک بھی حشمتی اگر تم کو گالی دے گا فون پر تو تم اتنے شریف ہو کہ اس کو چھپا کے رکھو کہ خالی بس زبانی خرچ کرو گے کہ حشمتی لوگ فون کر کر کے گالی دے رہے ہیں تو یہ واہیات باتوں کو چھوڑو ڈیٹا وقت بتاؤ ٹائم بتاؤ جگہ بتاؤ نہیں ادھر آو اور ادھر نہیں آنے کی حمد ہے کرلہ میں ہم بھی رہتے ہیں بھائی رکشے کا بھاڑا آنے جانے کا ہم سے لے لینا تمہارا گھر بھی شاید غالباً اسی کرلہ میں کہیں ہے لیکن آپ ہم کو اپنا ایڈریس بتا دو اور ایڈریس کے ساتھ ساتھ آپ ہم کو یہ بتا دو کہ ہم آپ کو بلا رہے ہیں اپنے مکان پر یہ آپ ریکارڈنگ بھیجو تاکہ کل کو اگر آپ ہمارے خلاف کچھ الٹی سیدھی چکو آپ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کچھ بھی آپ الزام لگا دو کہ مجھے مارنے آئے تھے مجھے لوٹنے آئے تھے میرے گھر میں ڈاکہ ڈالنے آئے تھے تو کم سے کم آپ ہم کو ریکارڈنگ بھیجی کہ ہم آپ کو اپنے مکان پر بلا رہے ہیں سنجیدگی کے ساتھ ہم اور آپ بیٹھ کر کے بات کریں گے جو بھی آپ کے لڑکے آپ کے ساتھی ہیں وہ سب بیٹھ کر کے ہماری اور آپ کی گفتگو کو سنیں گے تازیہ داری پر بھی گفتگو ہوگی اور آپ نے مولوی تطہیر کو کہا کہ وہ بہت پابند سلاحات اور بہت جید آلیم دین ہے ان لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا اس جو ہے تطہیر مولوی پر بھی گفتگو ہوگی آپ نے مولانا زیال مصطفی صاحب کی بھی بہت حمد و سنا کی ہے اس پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے آپ نے راجستان میں جو ہے ایک جملہ کہا اوجھڑی خورو خبیصو پتہ نہیں کیا کیا بھی آپ نے کیا کیا اس میں بکا قیمہ اور پتہ نہیں کیا کیا خیر ہم کو تو آپ کی واہیات جملے یاد بھی نہیں رہتے ہیں اس کے لئے ہم کو آپ کی ریکارڈنگ چالو کرنا پڑتی ہے سننے کے لئے کہ آپ نے اسے بولا کیا خیر وہ تو ایک الگ چیز ہے وہ تو آپ کی اپنی زبان ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی صلاحیر اور کتنی لیاقت ہے کہ آپ جب اپنے مخالف کو اپنے اوپر بھاری پرتاوہ دیکھتے ہیں تو پھر آپ اس طریقے کی واہیات باتیں کرنے لگتے ہیں کہ کبھی چائے کے ہوتل پہ چلے جاتے ہیں تو کبھی کہیں روڈ کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کم سے کم اگر مجھے کوئی مارنے لگا تو کم سے کم بچانے والے تو رہیں گے بھائی تم کو مارنا اور نہ نہیں ہے ہم کو نہ کسی کو مارنا ہے اور میں سختی کے ساتھ اپنے تمام اپنے نوجوانان اہل سنت سے میں گزارش کروں گا بلکل قطعی بھی آپ اس طریقے کی کوئی بھی بتمیزی نہ کریں مارنے توڑنے کی یا گالی گلوج کی یہ کام گالی گلوج سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ ان کو سامنے آنا چاہیے وہ ہم کو بتائیں ہم آنے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ ان کے گھر پر بھی آنے کے لیے تیار ہیں ہم کو خطرہ نہیں ہے ان کو خطرہ ہے کہ ہم کو کوئی مارے نہ اور یہ ان کو ایک جھونٹا خطرہ ہے یہ عوام اہل سنت میں ایک محول بنانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو مجھے کہیں مار نہ دیں میں بلکل ایک دم تنہیں تنہا ہوں آپ کبھی بولتے ہو کہ میں تنہا ہوں مر جاؤں گا تو کوئی ٹینشن نہیں ہے مجھے دین کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا اور ایک طرف پچی پچاس لوگوں کو ساتھ میں لے کے چلتے ہو یہ کیا ہے یہ ناٹک نوٹنگ کی بیٹا تمہاری زیادہ دن تک نہیں چلے گی اور یہ لفظ میں اس لیے بولا ہوں بیٹا اور مولوی کلیم یہ میں اس لیے نہیں بولا ہوں کہ مجھے تیرے سے کوئی ذاتی ٹینشن ہے بلکہ تُو جب ہمارے مشایخ اور ہمارے پیر کو ہمارے پیر و مرشد کو جب تُو الٹی سیدھی گالیاں دے گا اور الٹے سیدھے الفاظ سے ان کے نام لے گا ماذا اللہ تو ہم تیرا حضرت اللہ مولانا بوتو میں نے تو ماذا اللہ یہ سنا ہے کہ یہ اپنے آپ ہی کو کہتا ہے مفتی کلیم ہنفی رزوی مفتی کلیم ہنفی رزوی ایک اکیلا شیر ہے طوفان آنے والا ہے تو طوفان کہاں جا رہا ہے بھئی کرلا میں تُو بھی رہ رہا ہے کرلا میں میں بھی رہ رہا ہوں اور میں یہ بھائی فیس جو آیا ہوں یہ چندے چندی کے لیے نہیں آیا ہوں سمجھ میں آیا کہ جو جو یوٹیوب پر واتسپ پر جو چندہ حصولتا ہے نا میں اس لیے نہیں آیا ہوں میں یہ اس لیے آیا ہوں تاکہ تیرے پاس کوئی حضر نہ رہے کہ میں نے اس مولیوی کو دیکھا نہیں میں پہچانتا نہیں میں جانتا نہیں دیکھ فیس دیکھ لے اور پہچان لے اور بتا جہاں کہے وہاں میں آنے کے لیے تیار ہوں اور یہ چائے کی دکان اور روڈ کے کنارے یہ دینی گفتگو نہیں ہوتی ہے بابو یہ جاہلوں والی حرکت چھوڑ دے یا آوارہ گردی چھوڑ دے اور اپنی روش پر آ جا صحیح روش پر اور اگر تجھ کو فون پر ہی بات کرنا ہے ریکارڈنگ پر فون پر بات کرنا ہے تو فون پر بھی بات کر لیتے ہیں ہاں فون پر فون کا مناظر ہے تو موبائل فون کا تو آجا تو فون پر بات کر لی تو یہ میں نے آپ کو یہ تنی باتیں اپنے ان نوجوانوں کے لیے کہیں ہیں کہ جو نوجوان اس کے دھوکے میں آ کر کہ اس کے ساتھ میں گھوم رہے ہیں میرے بھائی دار علوم رضویہ غریب نواز میں چلے آؤ آپ کو جو کچھ بھی سمجھنا ہے جو کچھ بھی جاننا ہے اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو جو آپ ہم کو سمجھانا چاہتے ہو تو ہم کو سمجھا دو نا اگر اسے آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں فتاور عزویرشی پڑھ کے سنا رہے ہیں تو اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ ہم کو سمجھا دو آ کے یہ بھی گزارش ہم کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ ہم کو ہی سمجھا دو آ کے تو جو نوجوان لڑکے اس کے ساتھ گھوم رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا اس کے دھوکے میں متاؤ یہ بہت فرادی ہے بہت بڑا چالباز ہے یہ اپنی دنیا جمع کرنے کے لیے پیسے کے لیے یہ تمہارا استعمال کر رہا ہے ایک دن جب تم فسو گے تو دیکھنا پھر تم میری اس بات کو یاد رکھنا یاد کرو گے مجھے کہ کوئی بتا رہا تھا کاش اگر ہم اس کی بات اس وقت مان لیے ہوتے تو آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا آ جاؤ میرے پاس آؤ میں فتاور عزویر شریف سے تم کو تازیہ داری کا مسئلہ اور مزارات اولیہ پر عورتوں کی حاضری کا مسئلہ میں سب تم کو سمجھاتا ہوں سب سمجھاتا ہوں آلہ حضرت نے کس لیے جائز نکھا ہے کہاں ناجائز نکھا ہے کس چیز کے اوپر آلہ حضرت سرکار نے جو ہے بدات کا حکم لگایا ہے ناجائز اور حرام کا حکم لگایا ہے وہ میں سب آپ کو سمجھاؤں گا یہ فتاور عزویر شریف ہے میں نے جمعے میں بھی پڑھ کے سنائی تھی لیکن جمعے میں چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے ساری چیزیں بیان نہیں ہو پاتی ہیں اور یہ جو میں نے ابھی یہ اتنی گفتگو کی ہے میں نے اپنے ان نوجوان دوستوں کے لیے اپنے ان نوجوان بھائیوں کے لیے کی ہے کہ جو بیچارے ٹوپی کرتا پجاما اور وہ آین شین قاف کے چکر میں آ کر کے فز گئے ہیں کہ لگ رہا بہت قابل آدمی ہے تو اپنے اس قابل ملہ سے کہو کہ بہت دن سے تو چیلنج کر رہا تھا میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی بخار یہ تمام چیزیں برسات میں مجھے ہو جاتی ہیں اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے طبیعت میری بہتر ہو گئی میں نے اس کی تقریص سنی ہی نہیں تھی میں سنتا ہی نہیں ہوں لوگ بھیجتے ہیں تو میں ڈلیل مار دیتا ہوں لیکن میں بہت زیادہ ٹینشن میں تھا کہ آخر یہ کیوں کیا بول کیا رہا ہے تو جب میں نے اس کی راجستان والی اور ممرہ والی تقریص سنی تو مجھے بہت ٹینشن ہوا اس بات کا کیا رہا بتائیے ماذ اللہ اتنا دھوکہ دھڑی ایسی دھوکہ دھڑی ماذ اللہ رب العالمین اور ایسی واہیات باتیں اور اہل سنت میں انتشار محرم شریف چلے گئے ہیں جو جو لوگ محرم شریف کے اندر تازیہ داری کرتے تھے اب وہ سال بر کچھ نہیں کریں گے جب محرم شریف آئے گا تب ہی وہ تازیہ داری کریں گے تازیہ بنائیں گے یا گھمائیں گے کچھ بھی کریں گے مروجہ تازیہ کرتے ہوں یا غیر مروجہ وہ سال میں ایک مرتبہ کرتے ہیں آج کرلہ کے اندر جگہاں جگہاں وہاوی دیوبندیوں کو بلائی جاتا ہے ان کے ساتھ شادیوں میں شرکت کی جاتی ہے ان کے ساتھ کھایا پیا جاتا ہے اگر یہ مولوی کلیم اگر ایک باپ کی اولاد ہے تو کھڑا ہو کر کے بول کہ عالی حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہاویوں کا زبیہ مثل سور کے ہے وہاوی دیوبندیوں کے ساتھ کھانے پینے والے سب فیلے حرام کے مرتقب ہیں سور کھاتے ہیں عالی حضرت فرماتے ہیں وہاویوں کا زبیہ مثل سور اگر جہنمیوں کے لئے کوئی کتے پسند کیے جاتے تو وہاوی دیوبندی جہنمیوں کے کتے ہوتے اور چتنے بھی وہاوی دیوبندیوں کے ساتھ کھانے پینے والے ہیں جو سال کے بارہ مہینہ کھاتے ہیں بارہ مہینہ وہابی دیوبندیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں سلام کلام کرتے ہیں اپنی لڑکیاں اپنی بیٹیاں وہابی دیوبندیوں کو دے کر کے رکھے ہیں ان کی لڑکیاں اپنے گھر بھی ہا کر کے لائے ہیں ذرا اس مولوی سے کہو مولوی کلیم سے کہ ذرا فتاوہ رزویہ شریف میں ایک فتوہ یہ بھی پڑھ کر کے سنا دیتا ممرا میں کہ وہابیوں کے ساتھ کھانا حرام وہابیوں کے ساتھ ملنا چلنا حرام ان کے ساتھ نشست و برخواست حرام وہ بیمار پڑ جائے انہیں دیکھنے جانا حرام اگر مر جائے تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھنا حرام بلکہ کفر ہے یہ بتاؤ مولوی صاحب اللہ جی یہ کب بتاؤ گے سال کے ایک مہینے کے تین دن چار دن یا مالو دس دن اگر کوئی جو ہے تازیہ داری کرتا ہے محرم شریف کے اندر تو تمہارے پیٹ میں دھرد ہوتا ہے میں مروجہ تازیہ داری کا حمایتی نہیں ہوں اللہ کا شکر ہے ہمارے مشائخ ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہی بتایا کہ جو ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فتاور عزویہ شریف و دیگر کتابوں کے اندر جو جو باتیں تحریر فرمائیں الحمدللہ ہم تمام باتوں کو مانتے ہیں لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جن چیزوں کو جائز کیا ہے ہم ان چیزوں کو جائز مانتے ہیں جن چیزوں کو ناجائز کہا ہے ہم ان چیزوں کو ناجائز مانتے ہیں ناجائز چیزوں کو جائز میں نہیں گھسڑتے ہیں اور جائز چیزوں کو ناجائز میں نہیں گھسڑتے ہیں اس لئے مسلمانوں یہ فتاور عزویہ شریف ہے چوویسویں جل ہے یہ دیکھئے چوویس لی جل ہے اس کا صفحہ نمبر چار سو نواسی فور ایٹی نائن فور ایٹی نائن یہ دیکھئے یہ فور ایٹی نائن یہ صفحہ نمبر ہے اب پورا سوال سنیا آپ سوال پورا سنیے اور اس سوال کے سننے کے بعد آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس نے تین اغسط ممرہ کے اندر کیسی دھاندلی کی ہے اب ہمیں اہل سنت کو کیسا دھوکہ دیا ہے سنیے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تازیہ اور اس سے متعلقہ بداعات آلہ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال ہوا کیا فرماتے ہیں علماء الدین اس مسئلے میں کہ تازیہ کا بنانا اور دیکھنا ان پر دل سے متقد ہونا اہل سنت و جماعت کو چاہیے یا نہیں دل سے متقد ہونا اور تازیہ بنانا اور دیکھنا کتنی چیزیں یہاں پر آلہ حضرت سرکار نے سوال میں بیان ہوئی آلہ حضرت سرکار جو سوال کیا گیا تازیہ بنانا دیکھنا ان پر دل سے متقد ہونا اہل سنت و جماعت کو چاہیے یا نہیں ٹھیک ہے اور جو ایسا کرے اس پر بموجب شرع کیا حکم صادر ہوگا یہ ہمارے اور تمہارے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا ہمارے تمہارے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب تحریر فرماتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں بیٹا مولوی کلیم آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتووں کو سمجھنے کے لئے ایک من علم کے لئے دس من عقل کی ضرورت ہے اور تو عقل سے اپاہج ہے تو عقل سے اپاہج ہے اس لئے تو ایسی غلطییں کر رہا ہے پھر بھی میں تجھے دعوت دے رہا ہوں بار بار کہ آجا اگر اپنی ماں کا دودھ پی آئے آجا چائے کے ہوتل پہ نہیں ادھر آ دعولم رضی اللہ غریب نواز میں یا مجھے آن ریکارڈنگ اپنے گھر آنے کی دعوت دے میں آنے کے لئے تیار ہوں لکھت میں دے دے ریکارڈنگ میں دے دے ہم تو انشاءاللہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائیں گے تیری بھاگے ہوئے تو بول تو کم سے کم آلہ حضرت سرکار ہمارے جواب بے تحریر فرماتے ہیں سبحان اللہ جواب سنیے جواب آلہ حضرت کا تازیہ رائجہ اس جلسے کے اندر آپ ریکارڈنگ اس کی سنیے گا اور میں انشاءاللہ اس ریکارڈنگ کے اندر بھی اس کی ریکارڈنگ لگاؤں گا تازیہ رائجہ اس نے رائجہ پر غور نہیں کیا اور رائجہ کو چھوڑ کر کے مجمعہ بدعات صاحب ایسا حلق پھاڑ پھاڑ کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی پھڑ کر کے جو ہے گردہ پھپڑا سا بھاری آ جائے گا مجمعہ بدعات شنیعہ سیعہ بس یہ این اور شینقاب سن سن کر کے تو ہمارے بعض نوجوان اس کے چکر میں آ گئے اس کے چکر مت رہو میرے بھائی اور اپنا ایمان و عقیدہ بچاؤ اور عالی حضرت عدی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کرم سے بابستہ ہو جاؤ اور عالی حضرت کی کتابوں کو سمجھنے کے لیے صرف ایک واحد مولوی کلیم نہیں ہے بہت سارے علماء حق ہیں بہت سارے علماء ربانیین ہیں جو آپ کو عالی حضرت کی فتاور عزیز شریف سمجھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہیں بھی سمجھ لو لیکن اس مکار اور چٹر سے دور ہو جاؤ تازیہ رائجہ کے مجمعہ بدعات شنیعہ سیعہ ہے اس کا بنانا دیکھنا جائز نہیں تازیہ رائجہ کا یاد رکھیں یہ جملہ آپ کا پورے معاملات میں یہ آپ کے کام آئے گا ہاں تازیہ رائجہ اس کا بنانا اور دیکھنا جائز نہیں الحمدللہ یہ ہمارے نزدیک بھی جائز نہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ جو تازیہ رائجہ ہے اور تازیہ داری بھی جس کو کہا جاتا ہے تازیہ داری وہ عام طور پر جو گاؤں کے اندر دیہات کے اندر جو بیچارے بر بنای جیحالت نادانی کرتے ہیں ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں اور وہ خالی پھر تازیہ داری ہی کیا بہت ساری چیزیں وہ کرتے ہیں دارییں بھی تو چلاتے ہیں اور ہر دوسرے تصیل نہیں چلاتے ہیں بعض لوگ تو روز چلاتے ہیں تو کیا مولوی کلیم اس پر کوئی تقریر کرتا ہے کہ رات دن صبح شام حرام کام کرنے والے کیا وہ تازیہ دار ہی ہیں جو محرم شریف کے اندر تازیہ بناتے ہیں اور تازیہ داری کرتے ہیں خالی وہی اتنی حرام ہے میں اس کو جائز نہیں کہہ رہا ہوں مروجہ تازیہ کو جائز نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ لوگوں کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہ مکاری ہے ان مولویوں کی کہ تازیہ پر بھوکتے ہیں اور وہابی دیوبندیوں کے ساتھ کھاتے ہیں جو آلہ حضرت نے لکھا کہ مسلے سور ہے وہابی دیوبندیوں کے ساتھ سور کھاتے ہیں سال کے بارہ مہین ہے لیکن جب محرم شریف آتا ہے تو تازیہ داری پر بھوکتے ہیں ان کو بالکل بھی تازیہ پر بولنے کا حق نہیں ہے جو دیوبندیوں کے ساتھ کھاتے ہیں جو وہابیوں کے ساتھ کھاتے ہیں دیوبندیوں کا چندہ لیتے ہیں وہابیوں کا چندہ لیتے ہیں یا ان کے گھر کے فیملی کے لوگ باپ بھائی رشتے دار وہابی دوبندیوں کے ساتھ کھاتے پیتے اڑتے بیٹھتے ہیں ان مولویوں پر ان اماموں پر ضروری ہے کہ پہلے اپنے رشتے داروں مرتبلیق کریں اپنے بھائی اپنے باپ کو بتائیں وہابی دوبندیوں کے ساتھ کھانا پینا حرام ہے اس کے بعد وہ آئیں میدان میں اور آئیں تازیہ پر بولیں ملائیں ہاتھ اگر ہمہ کا دودھ پیا ہے بولیں وہابی دوبندیوں کے ساتھ کھانا پینا حرام ہے اور اس کے بعد آئیں محرم شریف پر اور تازیہ داری جو مروجہ تازیہ ہے بولیں اس پر کون منع کرتا ہے ہم مروجہ تازیہ کے رد سے منع نہیں کرتے ہیں جو مطلقن تازیہ کو ناجائز و حرام مطلقن تازیہ کو ناجائز و حرام بلکل ناجائز و حرام ہے دیکھنا جانا حرام ہے اس پر جو ہے ماذ اللہ رب العالمین نظر پڑ جائے وہ بھی حرام ہے ماذ اللہ تو یہ جس تازیہ کو دیکھنے جانا بنانا حرام ہے وہ مروجہ تازیہ ہے جس کو نادانی یا بربنائے جہالت ہمارے مسلمانوں میں سنیوں میں اپنے ہاتھ سے کاغذ پنی کا جو کچھ بھی بنا کر تیار کرتے ہیں وہ بھی فتحہ رضی شریف کی آٹھویں جل میں ہے عالی حضرت سرکار نے فرمایا جو کچھ بھی کرتے ہیں محبوبان خدا کی محبت میں کرتے ہیں یہ اتنا بڑا جملہ کھا گئے محلوی کلیم تمہارے باپ کا مال ہے یہ یہ فتحہ رضویہ ہے فتحہ رضویہ اس کی ہر ہر عبارت پر موقع تینات ہے تمہاری امہ کا دودھ یاد آ جائے گا تم کو جس دن حق والوں سے پالا پڑ گیا پین شیٹ اور سڑکوں پر گھومنے والے لونڈوں سے مناظرہ کرائے تُنہیں آج تک تُنہیں اپنی امہ کا دودھ پیا ہے تو آ میدان میں تجھ کو تیری نانی کا دودھ تجھ کو یاد دلا دیا جائے گا تو تیری امہ نے تیری نانی کا دودھ پیا ہے تو آ میدان میں وہ تو اس سے ہم بات کریں گے ہم کو کیا کیا بات کرنا ہے وہ تو تُو مل اس کے بعد پتا چلے گا تیری جتنی قابلیت اور صلاحیت ہے نا وہ سب نکل جائے گی تیری کہیں ٹنشن لے رہا ہے تُو لیکن مجھے فکر ان لوگوں کی ہے جو تیرے ساتھ میں ہیں جن کو تُو نے گمراہ کر رکھا ہے مجھے ان لوگوں کی فکر ہے اور جو تیری ریکارڈنگ اور جو تیری تقریریں سن رہے ہیں جو تجھے جانتے نہیں پہچانتے نہیں ہیں لیکن وہ شین قاب آئے ہیں نکال نکال کے جو تُو سنا رہا ہے اور وہ لوگ تجھ کو قابل اور مولانا اور مفتی اور غازی اور مجاہد پتا نہیں کیا کیا سمجھ رہے ہیں مجھے ان لوگوں کی فکر ہے کہ ان کا ایمان نہ چلا جائے ان کا ایمان خطرے میں نہ آ جائے مجھے ان کی فکر ہے تیری فکر نہیں ہے چونکہ تو سدھرنے والا نہیں ہے مجھے معلوم ہے تو سدھرنے والا نہیں ہے اور میں نہ گفتگو تجھ سے اس لیے کروں گا کہ تو سدھر جائے چونکہ تو سدھرنے والی چیز نہیں ہے میں نے تیرے بارے میں سنا لوگوں نے جیسا کہ بتایا تو مجھے اندازہ لگا کہ تو سدھرنے والا نہیں ہے لہذا مجھے ان اہل سنت کے نوجوانوں کی فکر ہے اس لیے میں یہ چیز لے کر کے منظر عام پہ آیا اللہ تبارک و تعالی عمل کی ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے آگے سنیے تازیہ رائجہ مجمعہ بدعات شنیہ سیئیہ ہے اس کا بنانا دیکھنا جائز نہیں اور تازیم و عقیدت سخت حرام و عشد بدعات اللہ سبحانہ و تعالی مسلمان بھائیوں کو رائے حق کی ہدایت فرمائے یہ ایک سوال کے جواب میں عالی حضرت سرکار نے یہ فرما ہے اس کے آگے اور بھی ہے اور یہ جو فتاور عضویہ شریف ہے یہ مترجم ہے ہمارے پاس غیر مترجم بھی رکھی ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ وقت رہا تو آپ کو بتائیں گے اب آگے دوسرا سوال اٹھئیے دوسرا سوال سنیے سوال پورا سنیے اور ہمارے عالی حضرت رضی اللہ تعالی انہوں سے یہ ذہن میں رہے کس زمانے میں سوال ہوا کتنے سال پہلے سوال ہوا اور سوال کرنے والے لوگ کون ہیں یہ ذہن میں رہے اور اس کو سمجھئے گا پہلے آپ کو جواب سمجھ میں نہیں آئے گا آپ جواب نہیں سمجھ سکتے ہیں اور یہ مولوی کلیم نے ممرہ میں یہی کیا سوال کو اس نے چھوا بھی نہیں سوال کو اس نے بیان بھی نہیں کیا پڑھا بھی نہیں بس خالی جواب میں جا کر کے وہ وہ چیزیں جو اس کے مطلب کی تھی وہ اس نے اٹھا لی اور مطلب کی اٹھانے کے بعد اسی کو بیان کیا چیخم چنلی کری اور چیخم چنلی کرنے کے بعد وہاں سے جو ہے وہ فرار ہو گیا اس کے بعد پھر اس کے بعد وہ وائس ریکارڈنگ میں آؤ جو ہے وہ مناظرہ کرو اتنی دن ہو گئے لیٹر پیٹ ڈالے ہوئے خیر جناب آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک لیا اس کے اندر لکھا ہے مولوی صاحب خیر وہ ان کی ایک اپنی جو ہے وہ کم علمی نادانی آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کے وہ منکن نہیں ہوں گے بلکہ انہوں نے اپنی جو ہے نادانی یا کم علمی کی وجہ سے لکھ دیا ہم جو لکھا ہے وہ پڑھ رہے ہیں جناب مولوی صاحب ہم لوگ ساکنانے عیسیٰ نگر زلہ خیری وڈا خانہ خاص عیسیٰ نگر کے ہیں یہ جو سوال کرنے والے ہیں یہ اپنا ایڈریس لکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں کے رہنے والے ہیں اور جناب کا نام سنا ہے کہ بریلی میں بریلی لکھا ہے ہم یہ شریف پڑھ دیتے ہیں اپنے پاس سے لگا دیتے ہیں بریلی شریف میں جناب آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو نام پاک لکھا ہوا ہے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ محلہ صعود آگران میں بہت بڑے مولوی ہیں اور بہت اچھا حکمیں شریعت کا دیتے ہیں بہت اچھا حکم شریعت کا دیتے ہیں ہمارے یہاں تھوڑے دنوں سے ایک شخص واہی بات مچائی ہے کہ محمدی جھنڈا مت کھڑا کرو یہ جو ہم محرم شریف میں جو ہمارے اہل سنت کے لوگ علم لگاتے ہیں علم آپ یہاں سے اس کے جواز کا ثبوت لے لیجئے چونکہ اگر یہ پورا جواب پڑھتا تو اس کو یہ بھی پڑھنا پڑھتا یہ اس کا سننیجئے کمینہ پن اس میں پورا جواب اسی لئے بھی پڑھانا کہ اس میں بھی فسے گا چونکہ یہ علم کے اوپر بھی ماز اللہ انگوشت نمائی کرتا ہے علم جو محرم شریف کے اندر جو علم ہوتا ہے اس کے اوپر بھی سنیے اس پر بھی سن لیجئے میں اس لئے آپ کو پورا جواب سناوں گا پورا جواب آپ تسلی سے سنیے گا اور آپ دیکھئے محمدی جھنڈا مت کھڑا کرو کوئی صاحب کہتے ہیں اور تازیہ مت بناو اور تازیہ پر جو مٹھائی چڑھاتے ہیں اسے کھانے کو منع کرتا ہے اور خدای رات میں ڈھول بجانے کو منع کرتا ہے اور مولود شریف رنڈی اور بھانڈی کے یہاں پڑھنے کو نہیں جاتا کہتا ہے مزدوری کر کے لاؤ شیرینی تو پڑھ دوں گا کوئی مولانا صاحب ہوں گے یا شیرینی مت لاؤ مت تمہارے یہاں ویسے ہی پڑھ دوں گا تو مولوی صاحب ہم کو شیرینی بغیر سباب کیوں کریں ان صاحب نے کہا جو سائل ہیں وہ کہہ رہے ہیں آلہ حضرت سے سوال میں کہ حضور ہم نے کہا کہ ہم بغیر شیرینی شیرینی بغیر سباب کیوں کریں اور ہم تازیہ وغیرہ بنانا چھوڑ دیں تو یہاں مسلمان کا نام بھی نہ رہے گا یہاں پر میں آپ کو روک کر کے ایک چیز بتاؤں آلہ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے جواب میں فرمایا مسلمان اتباع احکام شرع سے ہوتے ہیں نہ امور نہ جائزہ سے یہ جو آلہ سرکار نے فرمایا یہ اس کے جواب میں تحریر فرمایا ہے یہ مرووجہ تازیہ کے بارے میں ارشاءت فرما رہے ہیں غیر مرووجہ کے بارے میں نہیں اور یہ تازیہ داری کے تعلق سے یہ سوال ہوا ہے یہ سوال یہ مرووجہ تازیہ داری کے لیے سوال ہے تو جو آلہ حضرت کا جواب ہوگا وہ جواب بھی مرووجہ تازیہ داری ہی کے لیے ہوگا سمجھ رہے ہیں اس جواب کو محلوی کلیم نے کیا کیا سوال جو ہے آلہ حضرت سرکار سے مروجہ تازیہ داری کے تعلق سے ہوا آلہ حضرت نے جو جواب دیا وہ مروجہ تازیہ داری کا جواب دیا اس نے سوال کو پڑھے بغیر مروجہ تازیہ داری کا جو جواب تھا وہ غیر مروجہ پہ چسپا کر دیا یہ اس نے دھاند لی تین اگست کے پروگرام جلسے کے اندر دوہزار چوبیس میں بھی حال فلال میں اسی مہینے میں تین اگست کو اس نے ممرہ کے اندر یہ دھاند لی کی ہے یہ اس نے مکاری کی ہے چار سو بیسی کی ہے اور فتاوہ رزویہ شریف کو کہتا ہے کہ ماذا اللہ خانقہِ حشمتیہ والے چھانٹ کر کے بیان کرتے ہیں یہ دیکھ تیری کٹنگ تیری کٹنگ تو تو صرف خانقہِ حشمتیہ والے حشمتی غلام ہی جو ہے الحمدللہ پکڑ سکتے ہیں دیکھ آگے سن نام کا کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سائل ہے وہ سائل تازیہ داری کو اسلام سمجھ رہا ہے مروجہ تازیہ داری کو اسلام سمجھ رہا ہے اور مسلمانوں کی علامت اور پہچان سمجھ رہا ہے یعنی مسلمان تازیہ داری یعنی مروجہ تازیہ داری اسے پہچانے جاتے ہیں اگر یہ ختم کر دی جائے گی تو نام کے بھی مسلمان نہیں رہیں گے سائل نے کہا نام بھی نہ رہے گا مسلمانوں کا مسلمان کا نام بھی نہ رہے گا اب ایک مولوی صاحب آئے ہیں وہ مولوش شریف اور گیاروی شریف کو بھی منع کرتے ہیں تو مولوی صاحب اور احمد کا جھگڑا خوب ہوا وہ کوئی مولوی صاحب جو منع کر رہے تھے وہ اور کوئی احمد نام کے ہیں وہ تازیہ دار ہیں ان کا اور مولوی صاحب کا جھگڑا ہوا جھگڑا خوب ہوا اور جھگڑا ہو کر یہ بات ٹھیری کہ وہ دو دو تین دن اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ تازیہ داری کو ناجائز و حرام کہنے والے جھگڑے پہ اتارو ہو جاتے ہیں وہ اس کو روکنے کے لیے اس حد تک بڑھ جاتے ہیں وہابی دیوبندیوں کے ساتھ کھانے پینے والوں کو روکنے کے لیے اتنی محنت نہیں کرتے ہیں لیکن تازیہ بنانے والوں کو تازیہ سے روکنے کے لیے اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ مارا ماری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں دیکھو نا کہہ رہا ہے مولوی کلیم کہہ رہا ہے کہ قیمہ قیمہ بنا دیا جائے گا اتنے لوگ کھڑے ہیں یہاں پر بھول کے بھی آنے کی کوشش مت کرنا چائے کی دکان پر کھڑے ہو کر یہ قیمہ بنا رہا ہے بتائیے دوست کی باتیں ہیں آپ لوگ سنی رہوں گے جانی رہوں گے کہ وہ کئیس آدمی ہے مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو کہ وہ کئیس آدمی ہے اور اس کے الفاظ کیسے ہیں وہ کئیسی گفتگو کرتا آپ لوگ بہت خوبی جانتے ہیں وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب جانتے ہیں جو اس کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں جو ساتھ میں رہتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں اب انہیں انشاءاللہ تعالی کچھ دن کے بعد فقیر کو یاد کریں گے اسے ہی کہہ رہا تھا خیر کچھ دن کے بعد بھی اگر آپ کو یہ مطلب ریلائز ہو جائے یہ احساس ہو جائے کہ ہم غلط آدمی کے ساتھ تھے آپ کو پیش کیا جائے گا فتاوہ رضویہ شریف کی شکل میں انشاءاللہ تعالی اب آگے سنیے ایک مولوی صاحب آئے ہیں مولو شریف اور گیاروی شریف کو بھی منع کرتے ہیں تو مولوی صاحب اور احمد کا جھگڑا خوب ہوا جھگڑا ہو کر یہ بار ٹھیری کہ وہ دو دو تین تین آدمی مل کر غزلیں سر ہلا کر نہ پڑھا کریں اور قصہ ہرنی کا نہ پڑھیں صحیح کتاب کی روایات پڑھا کریں اور کھڑے نہ ہوں جب سے احمد ویسے ہی کھڑا ہو کر مولو شریف پڑھتا ہے اور مولوی صاحب بھی ویسے ہی کھڑے رہتے ہیں اور جو جوڑ کے خمسہ پڑھتے ہیں ان کے پڑھنے کو کہتے ہیں اور جو غزل خود پڑھتے ہیں اب یہ بار ٹھیری ہے کہ جس بات کو تحریر مذکورہ بالا میں اچھا لکھ دیں گے یعنی آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے اب یہ سائل کہہ رہا ہے کہ اگر آپ حضور جو کوئی اچھی بات ہمارے لیے لکھ دیں گے ہم نے جو کچھ بھی اوپر تحریر کیا ہے ان تمام باتوں میں اچھا لکھ دیں گے آلہ سرکار آپ کی بارگاہ میں سوال کیا سائل نے سوال کیا کہ آپ لکھ دیں گے کہ وہ ہم سب مل کر کریں گے یعنی جو آپ لکھ دیں گے جائز صورت جس میں سواب ہو جائز ہو وہ آپ لکھ دیں گے تو ہم وہ سب مل کر کے کریں گے اور کسی بات کا جھگڑا نہیں اور کسی بات کا جھگڑا نہیں ہے جو باتیں اس کاغذ میں اوپر درج ہیں ان میں سے جو جو بات بہتر اور ثواب زیادہ جس کے کرنے میں ہو وہ تحریر کر دیجئے گا اور گیارہویں کی بابت یہ فیصلہ ہو گیا ہے چاہے جس تاریخ میں فاتحہ کرو اور اس کا ثواب نظر اللہ کر کے حضرت بڑے پیر صاحب کی روح کو اے سالے ثواب کریں یہ مت خیال کرو کہ اگر گیارہویں کو نہ کریں گے تو ہم کچھ نقصان ہمیں کچھ نقصان ہم کو کچھ نقصان ہوگا جس کا دل چاہے گیارہویں کرے جس کا دل چاہے دسویں کرے ہر وقت ثواب ہے یہ سوال ہوگا آگے دو تین سطر کا مسئلہ ہے وہ غازی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیجرنا سالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جو ہے میلہ اور وہ تمام چیزیں جو اس کے اندر ناجائز چیزیں ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم کسی بھی ناجائز چیزوں کو چاہے وہ عرص میں ہوتی ہوں چاہے محرم میں ہوتی ہوں ہم کسی بھی ناجائز و حرام چیز کو الحمدللہ ہم جائز اور حلال نہیں جانتی الحمدللہ لیکن جو چیز جائز ہیں ہم ان کو ناجائز بھی نہیں ہونے دیں گے کہنے دیں گے ہم تم کو جو چیزیں عالی حضرت نے جائز لکھی ہیں مروجہ تازیہ داری ناجائز و حرام ہے ہم اس کو کسی کو حلال نہیں بولنے دیں گے اور جو غیر مروجہ تازیہ داری ہے وہ عالی حضرت نے جائز لکھی ہے ہم کسی کو بھی اس کو ناجائز اور حرام نہیں بولنے دیں گے یہ ہمارا ایک دم انتیم فیصل آپ سمجھئے آگے سنیے جب آپ سنیے جب آپ عالی حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ شروع میں جو سائل کے سوال سے کہ جھنڈا لگانے کا آپ علم ذہن میں رہے جھنڈا ایک تو جہاد کا ہوتا ہے وہ لشکرے سلطان اسلام کے ساتھ خاص ہے یہاں اس کا اصل محل نہیں اس کا اصل یہاں محل نہیں میں سلطان اسلام نہیں ہے کوئی بادشاہ اسلام نہیں ہے تو وہاں وہ جھنڈے کی کیا ضرورت اگر اس کے لیے ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جھنڈا بالکل عالی حضرت نے صریح سے لکھ دیا کہ جھنڈا لگائی نہیں سکتے ہیں اگر اس نیت سے آپ اٹھا رہے ہیں کہ سلطان اسلام ہمارے جلوس میں ہے لشکر میں ہے اور اس کے لیے اٹھایا جا رہا ہے تو وہاں سلطان اسلام ہے نہیں تو اگر اس مقصد سے ہے تو فرما رہے ہیں کہ اصل محل نہیں اس کا یہ محل ہے ہی نہیں جگہ ہی نہیں اگر یہ نیت ہے آگے فرما رہے ہیں نہیں کہ یہاں نہ سلطان اسلام نہ لشکر اسلام تو اس جھنڈے کا کیا کام جانا ہے سلطان اسلام ہے نہ لشکر اسلام ہے تو اگر سلطان اسلام والا اور لشکر اسلام والا اگر جھنڈا آپ لے کر کے آ رہے ہیں محرم شریف میں جلوس میں تو جب سلطان اسلام اور لشکر اسلام نہیں ہے تو اس جھنڈے کی ضرورت نہیں ہے اب آگے سنیے اور اگر کسی اور غرض سے کسی اور غرض سے سنیجئے یہ سسرے اتنے ہی پڑھنے کے بعد چلم چلی شروع کر دیتا ہے پورا پڑ پورا اور پورا سنا عوام اہل سنت کو نہیں سنائے گا تو ہم ابھی تک تو جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں بتا رہے ہیں آنے کے لئے کہہ رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں اگر تُو نے اپنی طرف سے اگر جواب نہیں دیا کہ آ جاؤ یا تُو نہیں آیا تو ہم انشاءاللہ تعالی پوری تیاری میں ہیں تیرے گھر آنے کی پوری تیاری میں ہیں پولیس پرشاسن کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آئیں گے تاکہ تُو کسی طریقے کی مکاری اور چار سو بیسی نہ کر سکے سمجھ رہا ہے انشاءاللہ تعالی آگے سن کیا کہہ رہا ہے اگر اور اگر کسی اور غرض سے کوئی جھنڈا بنایا جاتا ہو کسی اور غرض سے جھنڈا بنایا جاتا ہو تو اس کا معلوم ہونا چاہیے یعنی سوال کے اندر اس کو تحریر کرنا چاہیے کہ کیا غرض سے آپ نے جھنڈا بنایا عالم بنایا وہ غرض اگر تحریر ہوگی تو اس کا جواب ہوگا آگے تحریر فرماتے ہیں اگر اس کے بعد اتنے جواب کے بعد آگے ضرورت نہیں تھی لیکن سبحان اللہ تمہارے ہمارے عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے خود ہی تحریر فرماتے ہیں اگر غرض محمودہ اگر اچھی نیت ہے اچھی غرض ہے اگر غرض محمودہ اور اس میں شہرت اور علامت کی حاجت ہے کس کے لئے اسلام مسلمانوں کی اسلام کی عزت افضائی اس پرچم کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کی عزت افضائی کو سمجھیں اس پرچم سے اسلام کی شہرت ہو مسلمانوں کی شہرت ہو اسلام کی عزت افضائی ہو آلہ سرکار فرماتے اس میں شہرت اور علامت کی حاجت ہے تو حرج نہیں کلیر ہو گیا کہ علم جو اٹھایا جاتا ہے جھنڈا جو لگایا جاتا ہے محرم شریف میں یا دیگر جو ہے وہ تیوہاروں کے اندر اور جلس و جلوس کے اندر جو ہم محرم شریف کے اندر عویلوش شریف کے اندر علم اٹھاتے ہیں وہ سوری جھنڈا اٹھاتے ہیں جھنڈا لگاتے ہیں اس کے اندر دروش شریف لکھی ہوتی ہے کلمہ پاک لکھا ہوتا ہے اور ہمارے اسلام کا اس کے اندر کلر ہوتا ہے گمبد خضرہ شریف ہوتا ہے وہ تمام کے تمام کے جواز کا اس سوال کے جواب میں اس کا جواز آ گیا ہے اب مزید اس پر کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں اب دیکھئے اس نے ڈنڈی کہاں ماری یہ پورا میں نے آپ کو جواب پڑھ کے سنایا جھنڈے کے تعلق سے یہ پورا کھا گیا مولوی کلیم پورا کھا گیا آپ اس کی تقریر سنیے گا میں نے پوری نہیں سنیے لیکن جتنی سنیے میں اس پر بات کر رہا ہوں پورا کھا گیا جواب اس نے کہاں سے اٹھایا ڈنڈی کہاں سے ماری دیکھئے سوال کی ایک دو تین تین سطریں پوری جواب کی کھا گیا سوال تو پورے کھا گیا سوال پورے کھا گیا جواب کی تین سطریں کھانے کے بعد اس نے یہاں سے سوا جواب شروع کیا اس کی تحقیق ہم نے اپنے فتاوہ میں کر دی ہے کیا کر دی ہے اور اگر غرض اور اگر غرض مضموم یا عبس فضول ہے تو منع کرنا ٹھیک ہے مطلب سوری یہاں پر اس نے یہ بات بیان نہیں کی یہ جھنڈے کا تو پورا جھنڈے کا تو پورا جواب ہی کھا گیا سوال تو کھایا ہی کھایا جواب بھی پورا کھا گیا جھنڈے کا پورا جواب کھا گیا اس نے ہاں یہاں سے شروع کیا تازیہ ممنوع ہے اپنی گفت اس کی گفت کو سنو گے اس نے یہاں سے شروع کیا یہ پورا ایک دو تین چار سالے چار سالے چار ستر پوری کھا گیا اور یہاں سے شروع کیا نشان آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہاں سے شروع گیا یہ پورا جواب کھا گیا تازیہ ممنوع ہے یہاں سے شروع گیا آپ سنیئے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تازیہ ممنوع ہے کون سا تازیہ ممنوع ہے مرووجہ تازیہ ممنوع ہے مرووجہ تازیہ یاد رکھئے گا مرووجہ تازیہ ممنوع ہے شرعہ میں کچھ اصل نہیں کس کی مرووجہ تازیہ کی شرعہ میں کچھ اصل نہیں اور جو کچھ بداعات ان کے ساتھ کی جاتی ہیں سخت ناجائز ہیں جو کچھ بھی بداعات اس کے ساتھ کی جاتی ہیں وہ سخت ناجائز ہیں الحمدللہ جو کچھ بھی تازیہ داری کے اندر ناجائز امور ہیں شامل کر لیے لوگوں نے نادانی جہالت کی بنیاد پر الحمدللہ ہم اس کو ناجائز جانتے ہیں اصولو ڈھول ہم صرف محرم شریف میں ڈھول کو ناجائز و حرام نہیں سمجھتے ہیں بلکہ سال کے بارہ مہینے ہم ڈھول کو ناجائز و حرام سمجھتے ہیں اب تم بتاؤ مولویوں ڈھول کے اوپر اور تازیہ کے اوپر بھوک بھوک کے کہنے والوں خانقہِ اشمتیہ نے ڈھول کو جائز کر دیا تازیہ کو جائز کر دیا الحمدللہ ہم ڈھول کو سال کے باروں مہینہ ناجائز و حرام سمجھتے ہیں سال کے تین سو پیسٹ دن ہم دھول کو ناجائز و حرام سمجھتے ہیں لیکن تم بتاؤ کہ تم کیا دھول کو صرف محرم شریفی میں حرام سمجھتے ہو اور محرم شریف کے علاوہ جائز سمجھتے ہو یہ میرا سوال ہے آگے سنیے بے شک میں نے فتاوہ میں بعض مسائل کی تفسیر بیان کر دیا مسلمان یہ دیکھئے فتاوہ رضویہ شریف کا یہ دیکھئے مسلمان اتباعِ احکامِ شرع سے ہوتے ہیں یہ پڑھئے اور یہاں پر دیکھئے یہاں پر جو فرمایا تازیہ وغیرہ بنانا اگر چھوڑ دیں گے تو یہاں مسلمان کا نام بھی نہ رہے گا آلہ حضرت اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے رہے ہیں یہ یہ جواب دے رہے ہیں مسلمان اتباعِ اتباعِ احکامِ شرع سے ہوتے ہیں یعنی کوئی اگر یہ کہے کہ صاحب مروضہ تازیہ داری ہی جو ہے وہ اسلام ہے کوئی اگر یہ کہے کہ مروضہ تازیہ داری ہی اسلام ہے دین ہے دین کی بنیاد اسلام کی بنیاد ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں بے شک جو آلہ حضرت نے فرمایا مسلمان اتباعِ احکامِ شرع سے ہوتے ہیں نہ ہمورے نہ جائزہ سے تازیہ پر جو مٹھائی چڑھائی جاتی ہے اگرچہ حرام نہیں اس مٹھائی کو آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں تحرید فرما رہا ہے اگرچہ حرام نہیں ہو جاتی مگر میں ایک بات یہاں رکھ کے کہوں گا مولوی کلیم سے کہ وہ میرے پاس آ جائے اور فتاوہ رضویہ شریف کا وہ خالی مجھے یہ جو اگر مگر ہے نا یہ خالی مجھے اگر مگر ہی سمجھا دے کہ یہ بیچ میں اگر کیوں لگا دیتے ہیں مگر کیوں لگا دیتے ہیں وہ صرف مجھے اتنا سمجھا دے آ کر پوری عبارت پڑھنے کے بعد اگرچہ حرام نہیں ہو جاتی مگر اس کے کھانے میں جاہلوں کی نظر میں ایک عمر ناجائز شرعی کی وقعت بڑھانے اور اس کے ترک میں یعنی اگر اس کو ترک کر دوگے تو اس کے ترک میں اس سے نفرت دلانی ہے لہٰذا نہ کھائی جائے اگر کوئی کھا لے گا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرام بھی نہیں ہے اگر کوئی کھا بھی لے گا تو حرام نہیں ہے اگر نہیں کھانا چاہیے تو وہ اس لیے کہیں عوام کے لوگ جاہل لوگ جو عوام میں سے ہیں وہ دین کی اتنی سمجھ اتنی معلومات نہیں رکھتے ہیں وہ نادان لوگ کہیں ماذ اللہ رب العالمین اس مٹھائی کی ان کی نظر میں وقعت نہ بڑھ جائے اور وہ اس سے اور بڑھ بڑھ کر کے کہیں دوسرے ناجائز حرام کام کرنے نہ لگیں جبکہ وہ مٹھائی حرام نہیں ہے وہ مٹھائی حرام نہیں ہے اور اگر آپ یہاں پر کہو گے کہ اگر ماذ اللہ مگر اس کے کھانے میں جاہلوں کی نظر میں ایک عمر ناجائز شرعی کی وقت بڑھانے اور اس کے ترک میں اس سے نفرت دلانی ہے لہٰذا نہ کھائی جائے اگر فرض کر لو وہ مٹھائی جو تازیہ شریف پر چڑھائی گئی اور بہت مہنگی والی مٹھائی لی آئی جائے بہت مہنگی والی سستی والی سستی والی تو مولوی ویسے نہیں کھائے گا یہ مولوی آپ جو سستی والی تو ویسے بھی نہیں کھاتے ہیں اگر بہت مہنگی والی اللہ کے دے دی جائے بلکل پیور کھوئے کی رسملائی وہ لا کر کے دے دی جائے اور جو یہ اعلیٰ سرکار جو قید لگا رہا ہے نا کہ عوام اہل سنت کی نظر میں جو عام لوگ ہیں جو جو دینداری میں اتنی سمجھ اور اتنی فہم نہیں رکھتے ہیں عالم دین نہیں ہے مولانا نہیں ہے پڑھے لکھے نہیں ہے کتابیں نہیں جانتے ہیں علماء کی صوبت میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں اور بربنائے جی حالہ جو بھی کچھ کرتے ہیں ناجائز یا جو بھی خلاف شرع کام کر لیتے ہیں نادانی کی بنیاد پر کر لیتے ہیں تو اگر ان لوگوں کی نظر میں اگر وہ مٹھائی نہیں ہے کوئی ہی نہیں دیکھنے والا تو ذرا مولوی کلیم سے بتا پھر اس مٹھائی کا کیا حکم ہے پھیک دیں اس کو گھٹر میں نالی میں پھیک دیں عالی سرکار نے فرمایا ان کے سامنے نہیں کھائی جائی گی وہ تم کو کھاتے ہوئے نہ دیکھیں وہ مٹھائی کھانا حرام نہیں ہے آگے فرماتے مٹھائی چڑھائی جاتی ہے اگرچہ حرام نہیں ہو جاتی وہ مٹھائی حرام نہیں ہے اور جب مٹھائی حرام نہیں تو کھانا حرام کہاں سے ہوگا مٹھائی حرام نہیں ہے صرف جو منع فرما رہے ہیں وہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ اگر تم مٹھائی کھاؤ گے مروجہ تازیہ کی یہ ذہن میں رہے غیر مروجہ کی بات نہیں ہو رہی ہے مروجہ تازیہ کی بات ہو رہی ہے ابھی ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو غیر مروجہ تازیہ کے تعلق سے بھی بتائیں گے وہ بھی سنیے گا انشاءاللہ تعالی تو عالی رسکار فرماتے ہیں کہ جو عام لوگ ہیں جو علم دین سے واقف نہیں ہے دینی تعلیمات نہیں حاصل کیا جن لوگوں نے معلومات نہیں رکھتے ہیں دینی تو ان کی نظر میں ایک عمر ناجائز شرعی کی وقت بڑھانے اور اس کے ترک میں اس سے نفرت دلانی ہے یہ جو عالی حضرت سکار فرماتے ہیں کہ عمر ناجائز یہ عمر ناجائز وہی عمر ناجائز ہے جو مروجہ تازیہ کے اندر جو خرافات ہے لہو لہاب ہے یہ وہی عمر ناجائز ہے یہ میں سمجھنا کہ پورا تازیہ کو جو ہے عالی حضرت سکار جو ہے متلقا تازیہ کو ناجائز اور حرام تحریف فرماتے ہیں فرماتے ہیں عمر ناجائز عمر ناجائز سے مراد یہاں پر وہ امور ہیں تازیہ داری کے اندر مروجہ تازیہ داری کے اندر جو نادانی اور جہالت کی بنیاد پر عوام اہل سنت نے اس کے اندر شامل کر لیے داقل کر لیے آگے سنیے لہٰذا نہ کھائی جائے دھول بجانا حرام ہے دھول بجانا حرام ہے یہ خالی تازیہ میں حرام نہیں ہے منہ ہر جگہ حرام ہے ہر جگہ حرام ہے دھول بجانا ہر حال میں حرام ہے اور وہ جو کہا گیا ہے نا رخصت کے لیے اگر تُو نے اپنے ماں کا دودھ پیا ہے ایک باپ کی اولاد ہے تو ثابت کر دے کہ رخصت کے لیے بھی دھول بجانے کی رخصت نہیں ہے اور رخصت کے لیے بھی دھول بجانا ناجائز و حرام ہے تو ثابت کر ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ رخصت کے لیے دھول کے لیے رخصت ہے اعلان کے لیے اعلان کے لیے دھول کی رخصت ہے صرف اعلان کے لیے اتنی دیر کے لیے رخصت ہے وہ الگ بات ہے کہ آٹھ دھول سے اعلان ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو وہ ایک الگ بحث ہے وہ ایک الگ بحث ہے کہ اب اعلان ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں آتش بازی کے گولے سے افطار ہوتی ہے روزہ کھولا جاتا ہے افطار کرتے ہیں لوگ میرے گاؤں کے اندر خود میں نے دوران طالب علمی میں میں نے خود دیکھا ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر آتش بازی کے گولے کی آباز سے جو ہے افطار ہوتی ہے تو کیا مطلب اس کو کیا کہو گے جتنے روزے رکھے ہیں سب گئے اور وہاں کے امام مولانا حضرات جو وہاں امامت کرتے آئے ہیں صدیوں سال سے وہ تمام کے تمام لوگ اس آتش بازی کے گولے کو چھڑواتے آئے ہیں اس پر راضی رہے ہیں اور کئی سال تک وہ چھوڑے گئے ہیں اب شاید میرے خیال سے حال فلال میں بند ہو گئے ہیں لیکن ہوتا رہے تھے اعلان کے لیے اعلان کے لیے بھول کی رخصت ہم ثابت کریں گے اور اس کا برعکس مولوی کلیم ثابت کرے گا اس کا برعکس جو ہے یعنی اعلان کے لیے ڈھول بجانے کی رخصت ہے یہ میں ثابت کروں گا انشاءاللہ اور اس کا برعکس اس کا اپوزٹ مولوی کلیم ثابت کرے گا اممہ کا دودھ پیا ہے تو آجا بیٹا میدان میں تمام اہل سنت میں کھل جائے گا کہ کون عوام اہل سنت کو دھوکہ دے رہا ہے ان کی آنکھوں میں دھول جھوک رہا ہے اور کون عوام اہل سنت کو گمراہیت کے دلدل سے نکالنا چاہتا ہے یہ کلیر ہو جائے گا اسی دن جس دن تو آئے گا میدان میں آگے سنو یہ ہو گیا دھول بجانا آلہ سکار فرماتے ہیں حرام ہے اور جس رات کا نام خدای رات رکھا ان میں بجائے عبادت گناہ و معصیت کرنا بجائے عبادت گناہ و معصیت کرنا گویا گناہ کو ماز اللہ عبادت ٹھہرانا بے شک اور یہ اور زیادہ حرام ہے اور آگے ہے وہ رنڈیوں کے تعلق سے کہ ان کے گھر ان کے یہاں جو مجلس ملا شریف ان کے حرام مال سے کی جائے ان میں شرکت ہرگز جو ہے وہ نہ کی جائے آلہ سرکار نے منع فرمایا ہے اب آگے یہ تو ہو گیا یہ ہے فتاہبہ رضویہ شریف کی چوویسویں جل اب آئیے یہ ہے فتاہبہ رضویہ شریف کی آٹھویں جل یہ آٹھویں جل ہے جل ہشتم بولتا ہے مولوک کلیم جل ہشتم دکھاتا ہے بہت بڑا فارسی داں ہے آتو جاتو ایک مرتبہ تو تجھے بتاتا ہوں میں کتنا بڑا تُو فارسی داں ہے اسے ریکارڈنگ کے اندر موبائل کے اندر واتساب کے اندر بھوک بھوک کے نا تُو نے اپنے آپ کو ہیرو سمجھ لیا ہے تیرا باپ زندہ ہے ابھی یہ فتاہبہ رضویہ شریف کا اس نے یہ فتاہبہ بھی پڑھا ہے کوت کوت کے چھٹک چھٹک کے چھٹکنے کی بہت عادت ہے وہ چھٹکاتے ہیں نا اس کو چھٹکنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تجھے فتاہبہ رضویہ شریف سے تُو یہ چھٹکنے نہیں دیں گے یہ فتاہبہ رضویہ شریف کی آٹھویں جل ہے دیکھ لو آٹھویں جل اور اس کا صفہ نمبر ہے چار سو پچپن چار سو پچپن صفہ نمبر چار سو پچپن اور آٹھویں جل سنیے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے تمہارے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شریفتین اس مسئلے میں کہ ایک فرد یا ایک گروہ وہ انفی المذہب اہل سنت والجماعت کا جو کہ حد تل امکان مشرکوں بداتیوں وہابیوں اور خصوصاً رافضیوں سے مجتنب ہے دور رہتا ہے ان جتنے فرقہ ہے باطلہ والے ان سب سے دور رہتا ہے اور ان سے عمل ترکے موالات جائز رکھتا ہے ملکہ ان سے دور رہنا تعلقات سلام کلام اٹھنا بیٹھنا وہ دیگر معاملات میں ان سے دوری کو جائز رکھتا ہے لیکن شرکت نماز جماعت اور خصوصاً نماز جماعت کسیر کا شائق ہے ملکہ تمنا کرتا ہے کہ صاحب میں ایسی مسجد میں نماز پڑھوں کہ جہاں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو مسلمانان اہل سنت بہت کثیر تعداد میں عیدگاہ کے اندر جمع ہو مسجد میں جمع ہو تو وہاں میں جا کر نماز ادا کروں اس کا وہ شوق رکھتا ہے آگے فرما رہا ہے اس جانے کا وجگر خراش ہنگامہ محرم الحرام کے موقع پر یہ دیکھتے ہوئے کہ جمعہ کا روز عشرے کا دن نماز جماعت اور عیدگاہ کا موقع ہے جس کا انتظام بریلی شریف میں شریف اپنے پاس سے پڑھ رہا ہوں اس میں خالی بریلی لکھا ہوا ہے بریلی شریف کے حنفی مذہب اہل سنت والجماعت انجمنوں کی مشترکہ کوششوں سے ہوا ہے جس کا انتظام بری جماعت اور عیدگاہ اور نماز کے مذہب کے اندر نماز کا انتظام جو ہے وہ بریلی شریف ہنفی مذہب اہل سنت والجماعت کی انجمنوں کے مشترکہ کوششوں سے ہوا ہے سمجھ رہے ہیں مگر اس ہنگامہ میں تازیہ دار بیدھاتی اس ہنگامہ میں یہ سوال ہے ابھی سوال چلنا ہے اس مولوی کلیم نے ممرہ تین اگست کو یہ سوال کو نہیں پڑھا جب تک آپ سوال کو نہیں پڑھو گے جب آپ کس جو ہے تعلق سے دیا گیا جواب کا مطلب کیا ہے جو مجیب ہے جواب دینے والا کوئی بھی فتوہ ہو فتوہ مستفریہ کو ہو کسی بھی مفتی صاحب کا فتوہ ہو میں اس کی تقصیص نہیں کر رہا ہوں کہ کسی کا بھی جواب ہو اگر فتوہ جواب پڑھیں کہیں پر بھی تو آپ خالی جواب ہی پڑھ لیں جواب ہی پڑھ کر سنا دیں اور سوال پڑھ کر سن تو یہ دھاندلی ہے دھاندلی تین اگست کو مولوی کلیم نے کی تھی اسی لئے ہم کو بولنا پڑا اور ہم کو یہاں منظر عام پہ آنا پڑا دیکھئے اس ہنگامہ میں تازیہ دار بداتی وغیرہ ہم شامل ہیں نیز اس گروہ کسیر کا اجتماع محض تازیہ داری و تخت بینی کی وجہ سے ہوا ہے محض تازیہ داری اور مروضہ تازیہ داری غیر مروضہ نہیں یہ آپ کے ذہن میں بالکل کسی ٹیم بھی نکلنا نہیں چاہیے یہ جو بھی گفتگو ہو رہی ہے یہ مروضہ تازیہ کی گفتگو ہے غیر مروضہ تازیہ اصل روز امام حسین رضی اللہ عنہ نقشہ بنانا رکھنا بنی تبرک جائز ہے سواب ہے یا حضرت نے تحریر فرمایا ہے سمجھ رہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو وقت رہا تو آپ کو سنائیں گے اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ مروضہ تازیہ کی گفتگو ہو رہی ہے مروضہ یاد رہے یہ کسی ٹائم بھی آپ کے ذہن سے نکلنا نہیں چاہیے اگر جائی صحیح مروضہ تازیہ آپ کے دماغ سے نکلانا تو مولوی کلیم آکے بیٹھ جائے گا تو مروضہ تازیہ کا جو یہ حکم ہے آپ کے ذہن میں ہر ٹائم رہنا چاہیے اگر یہ ہر ٹائم رہے گا تو آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے مولوی کلیم کی دھاندلی اور اس کی مکاری اور اس کی چالبازی کو بہت اچھی طریقے سمجھ جائیں گے تازیہ دار میں شریک ہو سکتا ہے اور اس کو نماز کا اس قدر سواب جتنا کی اتنی بڑی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے سے حاصل ہونا چاہیے حاصل ہوگا اور یہ بھی کہ آمد و شد میں اس کی نظر تخت و تازیہ وغیرہ اور ان اشخاص پر پڑے کہ جو خوشی و میلہ نظر کو دیکھتے ہوئے اس کے سواب نماز جماعت و جمعہ میں فرق آتا یا اس کا گناہ گار ہونا تو لازم نہ ہوگا یہ ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی انہوں سے جو آٹھویں جل کے صفحہ نمبر چار سو پچپن پر سوال ہوا اب آگے اس کا جواب سنیے اور جواب سننے کے بعد مولوی کلیم کا سر دھنیے اپنا سر دھنیے مولوی کلیم کا سر دھنیے اور اس سے یہ پوچھئے گا آپ لوگ پوچھئے اس سے سوال کیجئے کہیے کہ تیرے نزدیک متلقن تازیہ ناجائز و حرام ہے تو پھر بتا جن کو اپنا پیرو مرشد مانتا ہے تاج میاں صاحب قبلہ جن کی ریکارڈنگ آج بھی نیٹ پر پڑی ہوئی ہے یوٹیوب پر جس میں صاف صاف ارشاد فرما رہے ہیں صاف صاف اس کی خیر ابھی یہاں ضرورت میں محسوس نہیں کروں گا تھوڑا سا آپ لوگ محنت کریے دھونڈیے ہر ٹائم آپ موبائل میں یوٹیوب پر لگے رہتے ہیں ذرا ڈھونڈیے محنت کریے ہم آپ کو سنائیں گے نہیں وہ آپ خود ڈھونڈیے میں آپ لوگوں پر چھول رہا ہوں کہ وہ آپ کا کام ہے ڈھونڈیے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ سے سوال ہوا کہ محلہ بھسالی کے اندر یہاں کرافٹ مارکیٹ ہے بمبئی کے اندر اور الحمدللہ ہم بھی کئی سال گئے اس کی زیارت کے لیے اس سال میں کرلا میں نہیں تابہار تھا اس کی وجہ سے میں نہیں جا سکا ورنہ ہر سال الحمدللہ زیارت ہوتی ہے اور فقیر حقیر نے اس دارلم رضویہ غریب نواز میں بھی ایک تازیہ شریف بنوایا ہے غیر سے پہلا جو سبحان اللہ نظر پیش کی گیارہ ہزار روپے کی وہ حضرت نے پیش کی اور حضرت کے نظر کی برکت سے الحمدلللہ وہ تازیہ شریف ہمارے مدرسے کے اندر رکھا ہوا ہے سات محرم شریف کو نکالتے ہیں اپنے دارلم رضویہ غریب نواز کے دروازے پر رکھتے ہیں اور دسوی محرم کی اثر اور مغریب کے بیچ میں اس کو اٹھا کر کہ ہم اس کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں وہ رکھتا ہے نہ اس کے پاس دھول بچتا ہے نہ اس کے پاس باجا گاجا ہوتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے کتہ کرتے الحمدلللہ ہم نے خود تازیہ شی بنایا ہے اور تاج شریعہ ازرین صاحب قبلہ اپنی اس سوال جواب میں فرماتے ہیں کہ اس تازیہ کو دیکھنا تو میں بھی گیا اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں لفظ تو لفظ آپ کو سننا ہے تو آپ یوٹیوب پر دیکھ لیں اور سائل نے سوال کیا کہ سرکار مفتی آزم ہند بھی گئے اور بزرگوں کا نام دیا میرے ذہن میں اس ٹائم ان بزرگوں کے نام نہیں ہے تو اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ تازیہ دیکھنے میں بھی گیا اس کی میں نے زیارت کی اور وہ تازیہ آصل نقشہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے رہوزہ پاک کا بنا ہوا ہے لہذا اسے دیکھنا جائز ہے اس کی زیارت کرنا جائز ہے اس کا احتمام کرتے میں اس کا حضرت کی باتوں کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو لفظ سننا ہے تو آپ یوٹیوب پر سرج کریے انشاءاللہ آپ مل جائے گا اگر نہیں ملتا ہے تو آپ فقیر سے رابطہ کریے میں آپ کو نکال کر انشاءاللہ بتا دوں گا اس کو دے دوں گا خیر اگر متلقان تازیہ ناجائز و حرام ہے تو بھائی پھر تو سرکار مفتی آزم ہند پر کیا حکم لگے گا تازو شریعہ جن کو اپنا پیرو مرشد کہتے ہو تازو شریعہ پر کیا حکم لگے گا جو خود دیکھنے گئے سرکار شیر سنت پر کیا حکم لگے گا جو زیارت کے لئے گئے اور بزرگوں کے نام بھی اس میں لیا گیا سوال میں اور جواب میں تو آپ جا کر سن سکتے ہیں کون کون بزرگ زیارت کے لئے گئے اور آج تک وہ رکھا جاتا ہے مطلب اس محرم شریف تک رکھا گیا ہر سال رکھا جاتا ہے اور اس کے چاروں طرف کوئی دھول باجا نہیں بچتا ہے اس کا مطلب یہ ہے نتیجہ جو بھاڑ جو ہے اس ہی کو چھپا رہا ہے اور عوام اہل سنت کو گمرا کر رہا ہے ہم تو الحمدلللہ مروضہ تازیہ داری کو ناجائز و حرام سمجھتے ہیں اور ان کرنے والے مسلمانوں کو کافر و مشرق نہیں بلکہ ان کو نادان سمجھتے ہیں جو حضرت اللہ مولوی کلیم کی زبان ہے جس کو چاہتا ہے اس کو کافر بول دیتا ہے جس کو چاہتا ہے جاہل بول دیتا ہے اور جس کی گالیاں کی ریکارڈنگ تو لڑکوں کے پاس بہت سارے لوگوں کے پاس موجود ہے لیکن میں نے تمام چیزیں سنی نہیں آنا میں ان چیزوں پر آنا چاہتا ہوں کہ میں اس کی ذات پر کوئی گفتگو کروں مجھو کہ مجھو گالی دی جارہی ہے تیری گالی کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے بہت رکھی بھی ہیں لیکن میں نے سب کو روگ رکھا ہے کوئی بھی اس کی گالی کی ریکارڈنگ نہیں ڈالے گا بلکہ اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کہاں تک جاتا ہے اور یہ جہاں جانا چاہتا ہے اس کو وہاں تک میں انشاءاللہ پہنچا کے رہوں گا اس کو اس کی منظر تک پہنچا کے رہوں گا جہاں وہ گھر پہ بلا رہا ہوں اپنے مدرسے میں بلا رہا ہوں ہمت نہیں آنے کی تیرے گھر آنے کے لیے بول رہا ہوں بلا نہیں دے رہا ہے آنے کے لیے نہیں بول رہا ہے چائے کے ہوتل کل یہ بنا دینا ایک ٹائٹل کہ چائے کی ڈھابلی پر کھڑا غازی روڈ کے کنارے جری مری قبرستان کے گیٹ پر کھڑا ہوا غازی مجاہید ایسا مجاہید بابو تمہی کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھے اور جو ان نوجوان بھائیوں کی ان کی فکر ہے مجھے جب آپ سنیے سوال کیا ہے تازیہ وغیرہ اور ان اشخاص پر پڑے جو خوشی و میلہ سمجھ کر اس موقع پر جمع ہوئے ہیں تو اس کے سوال ہو گیا جب کہ جماعت کا انتظام سنی حنفی اسحاب نے کیا اور امام سنی حنفی جام شرائط امامت ہوگا تو اس میں بلا شبہ جماعت کسیر کا سواب ملنے کی امید واسق ہے تازیہ داری ایک بدات عملی ہے وہ اس حد تک نہیں کس حد تک جس حد تک مولوی کلیم سمجھ رہا ہے یہ اس حد تک نہیں جس حد تک وہ ملہ لوگ سمجھ رہے ہیں جن کے تیٹوں میں درد ہوتا ہے علماء حق کی تقریروں سے علماء ربانیجین کی واض و نصیحت سے جن کے تیٹوں میں درد ہو رہا ہے وہ مولوی جس حد تک سمجھتے ہیں احلی حضر سکار فرماتے یہ اس حد تک نہیں اپنی حد میں آجاؤ اپنی حد میں چھٹک نا وہ محبوبان خدا کی ماز اللہ توہین کرتے ہیں نا کسی محبوبان بارگاہ سے ماز اللہ دشمنی رکھتے ہیں مروجہ تازیہ داری کرنے والے بھی محبوبان خدا کے دشمن نہیں ہیں محبوبان خدا کے دشمن نہیں یہ عالی حضرت فرما رہے اور آگے سن پھر ان خبیصوں کو ان سے کیا نسبت ان خبیصوں کو ان تازیہ داروں کو ان خبیصوں سے پھر ان خبیصوں کو ان سے کیا نسبت یہ عقیدتن ہم میں سے ہیں یہ عقیدتن ہم میں سے ہیں الحمدللہ اس جملے پر بھی اس نے ماذ اللہ یہ عالی حضرت کا جملہ ہے یہ نہ شہر ہندوستان کا ہے نہ سرکار معصوم ملت رضی اللہ تعالیٰ نہو کا ہے نہ حضور ناصر ملت کا ہے نہ ان تینوں شہزاد گان کا ہے یہ جملہ کس کا ہے عالی حضرت کا ہے اور اس جملے کے ماذ اللہ رب العالمین اور جو کچھ کرتے ہیں سن لو مولویو خاص کر کے ملہ کلیم سن لے کیا فرمار ہے عالی حضرت جو کچھ بھی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں غیر مروجہ نہیں مروجہ میں جو کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں پیش خود محبت محبوبان خدا کی نیت سے کرتے ہیں تو تو یہی مر گیا تھا تیری ساری ضروریت یہی مر گئی تھی تیرے سارے حواری مواری جتنے تجھے شاباشی دے رہا ہے نا یوٹیوب پر وہ خود کیوں نہیں سامنے آتے ملہ تجھے پیچھے بیک اپ کر رہے ہیں سامنے خود کیوں نہیں آتے ہیں تو یہ پیچھے سے کہہ رہا ہے سامن اللہ بہت اچھے غادی صاحب چنے کی جھال پہ تجھے چڑھا رہا ہے سن کیا فرمان رہا ہے اور جو کچھ کرتے ہیں پیش خود محبت میں اس فترے کو اس نے وہاں تین اگست کے جلسے میں پورا پڑھا نہیں اور اور نہ ایمانداری کے ساتھ سنایا ہے اس کو چھٹک چھٹک کے جلدی سے بند کیا اور چوویس وی جل کو لے کے بیٹھ گیا جس کو ہم نے سب سے زیادہ دیر تک سنایا اس کے سوال کو بھی ہم نے آپ کو سنایا اور جواب کو بھی آپ کو سنایا اور اس کے اندر جو جو چیزیں ناجائز و حرام آلہ حضرت سرکار نے تحریر فرمائی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو ناجائز و حرام سمجھتے ہیں جو جو ہمارے آلہ حضرت میں ارشاد فرمائی ہیں ہم ان میں سے کسی چیز کو ناجائز و حرام نہیں سمجھتے ہیں لیکن ہاں ہم اتنا کہیں گے کہ ہم خالی محرم شریف میں نہیں سمجھتے ہیں ان ناجائز چیزوں کو جو اہل سنت کے نادان یا کم پڑھے لکھے لوگوں نے مروجہ تازیداری کے اندر شامل کر لی ہیں ان خرافات کو خالی ہم محرم شریف میں ناجائز و حرام نہیں سمجھتے ہیں بلکہ سال کے باروں مہینے سمجھتے ہیں کسی کی لڑکے اور لڑکے کے بس ڈے کے اندر بھی اگر ڈھول بجایا جائے تو وہ بھی ناجائز و حرام ہے کسی شادی میں بجایا جائے وہ بھی ناجائز و حرام ہے اور کسی دینی تقریم بجایا جائے تو وہاں مولوی صاحب کو بگھی میں لے کر گھومتے ہیں بمبئی شہر کے اندر بہت پھول کے بیٹھتا ہے بھینسے کی طرح بگھی پہ پھول پڑ رہے ہیں اس خبیس کو درگا شریف پہ پھول پڑ رہے ہیں تو اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ پھول کیوں ڈال لے ہو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے بگھی پہ مفتی بن کے اسے پورے شہر کے اندر گھمایا جا رہے ہیں اس پر کوئی فتوہ نہیں لیا اس پر بھی ایک کوئی جو ہے آلہ حضرت کا کوئی فتوہ لیا اس پر سنا دے لے کر تو اگر اپنی اممہ کا دودھ پیا ہے آگے کیا آلہ حضرت سرکار نے دیتا ہوں چاہئے پھر پڑھئے اسی کو پھر پڑھئے اور جو کچھ کرتے ہیں پیش خود دیکھئے جو چوبیسویں جلد کے اندر جو سوال آلہ حضرت سرکار سے ہوا وہ سوال کرنے والے لوگ کیسے تھے تازیہ داری کو کس حد تک وہ ضروری سمجھتے تھے مروجہ تازیہ داری کو آلہ حضرت رضی اللہ تعالی نے اس کا جواب ویسے تحریف فرمایا یہاں سائل نے سوال کیا کیا ہے آلہ حضرت سرکار رضی اللہ تعالی نے اس سائل کے سوال کا جو کچھ کرتے ہیں پھر پڑھئے اور جو کچھ کرتے ہیں پیش خود محبت محبوبان خدا کی نیت سے کرتے ہیں برائے جہالت و نادانی اس میں لہو لعب کس میں مروجہ تازیہ داری میں اس میں برائے جہالت و نادانی اس میں لہو لعب و افعال ناجائز شامل کرتے ہیں لہذا ان کی جماعت پر حکم جماعت نامان نام محض ظلم ہے اور جب اس کی نیت تماشا دیکھنے کی نہیں نماز باجماعت کسیر کی نیت ہے تو راستے میں ان چیزوں پر نگاہ پڑھنے کا اس پر الزام نہیں جیسا کہ زمانہ عرص میں آج کل مزارات تیبہ کی حاضری واللہ تعالی عالم یہ عالی حضرت رضی اللہ تعالی انہوں نے آٹھوی جلد میں ارشاد فرمایا تازیہ داری کے اوپر اور بھی فتوے ہمارے پاس ہیں الحمد اللہ ہم وہ سب سنائیں گے سب سنائیں گے انشاء اللہ تعالی یہ میں نے آپ تمامی حضرات کو یہ وہ دو جلدیں اس لئے سنائیں کہ اسی دونوں جلدوں کے اندر تین اگست کے پرورام میں ممرہ کے اندر اس خبیث کلیم نے ماذ اللہ رب العالمین اس کے اندر دھندلی کی تھی اس کو کٹ چھاٹ کر اس کو بیان کیا اور وہاں پر تقریر میں یہ بیان کیا ماذ اللہ رب العالمین کہ یہ حشمتی پیلی بھید کے لوگ بہت مضی بتمیز لب لہجے میں ماذ اللہ اس اور بہت گندے گندے ناز با الفاظ استعمال کیے خبیث مردود اور پتہ نہیں کیا کیا ماذ اللہ ماذ اللہ رب العالمین ہم کسی بزرگ کی عالم حق اور اللہ تعالی ہم اہل کو محفوظ رکھے اس نے وہاں پر ماذ اللہ یہ کہا اور یہ کہا وہ دھول کو جائز کہتے ہیں وہ مذوجہ تازیہ داری کو بھی جائز کہتے ہیں ماذ اللہ تو ہمارا مولوی کلیم جو روڈ کے کنارے کھڑے ہو کر جہاد کرتا ہے مجاہد ہے غازی ہے اس سے ہمارا چیلنج ہے کہ وہ یہ ثابت کرے گا کہ خانقہ حشمتیہ کے جو ہے لوگ آستانے کے شہزاد گانے مذہر آلہ حضرت نبیر گانے مذہر آلہ حضرت دھول کو جائز کہتے وہ یہ ثابت کرے گا اور ہم اعلان کے لیے دھول بجانے کی رخصت ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں دھول بجانے کی رخصت ہے اعلان کے لیے ناجائز و حرام ہم بھی سمجھتے ہیں لیکن وہاں بولا گیا تھا شمشود دین مکرانہ کے مکر کے جواب میں اس نے جو مازاللہ کہا کہ ایک محفیل میں کھانے سے کیا ہوتا فتح ورزویہ شریف کی مخالفت کی تو ملہ کلیم کہاں مر گیا تھا اب زندہ ہوا اب آیا میدان میں پیسو کا چکر ہے سمجھو اس کی کلاکاری اور ایک چیز اور میں آپ چلتے بتا دوں میں اپنی بات کو ختم کر دیں میں نے اس کا چیلنج مناظرہ پڑھا تازیہ دار مولوی سنابل and company کو کھلا چیلنج چیلنج مناظرہ کھلا چیلنج کھلا چیلنج ہے یہ پڑھئیے گا اس کو بیل کو چیلنج کرنا بھی نہیں آتا ہے اس کا سنیے اس کی تحریر سنیے اس کے بعد اندازہ لگائیے کہ یہ ہے ان کا مناظر اور ان کا غازی مروضہ تازیہ داری ڈھول تاشا یہاں پر بھی مروضہ لے کے آیا ہے یہ اتنا شاطر ہے مروضہ کو یہ ساتھ نے مروضہ کی وضاحت نہیں کرتا ہے کبھی یہ نہیں بتاتا ہے کہ غیر مروضہ بھی کوئی شائع ہے ہمارا بس صرف اتنا یہ مروضہ ہر جگہ ذکر کر رہا ہے لیکن اس کی کبھی وضاحت نہیں کرتا ہے کہ مروضہ یہ ہے اور جب مروضہ بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اپوزٹ اس کا برقص بھی ہوگا وہ آپ لوگ اس سے پوچھئے کہ وہ کیا ہے یہ مروضہ کیا ہے مروضہ کے علاوہ بھی کوئی تازیہ ہے کیا یہ لفظ مروضہ ہی بتا رہا ہے اس کی تحریر سے مروضہ یہ جو لکھ رہا ہے اس کے اندر کہ مروضہ تازیہ داری اور آگے کہہ دھول تاشا مطلب یہ ہے کہ مروضہ تازیہ داری ہے اس کے اندر دھول تاشا ہوتا ہے یہ اس کو مانتا ہے اور مروضہ تازیہ داری یہ جانتا ہے لیکن یہ بتاتا نہیں ہے پورا مال پانی اسی پہ آ رہا ہے اور اسی یہ کہے گا غیر مروضہ جائز ہے تو پبلک گریمان پکڑ کے نہیں پوچھے گئے کہ ابھی تک کیوں ہم لوگوں کو لڑا رہے تھے ارے بھائی جو جائز کی صورت ہے وہ جائز کی صورت بتا دیتے ہم ان لوگوں سے جا کے پوچھ لیتے کہ جو ناجائز کی صورت ہے مروضہ تازیہ داری اس کو مرکز اہل سنت بریلی شریف سے کئی دہائیوں سے اسی حق کی ترجمانی کی جا رہی ہے اور اس پر دلائل بھی دیے جا رہے لیکن اپنے مرکز سے کٹا ہوا اپنے مرکز سے کٹا ہوا ایک باغی ٹولہ اپنے مرکز سے کٹا ہوا پہلی چیز تو یہ ہے مولوی کلیم کبھی ملے بیٹھ کے اگر بات ہو اللہ تعالی وہ دن لائے تو اس کا آمنہ سامنا اس سے بیٹھ کر گفتگو ہو جائے تو ہم اس پہلی چیز تو اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا مرکز سے کٹا ہوا باغی ٹولہ وہ تو کلیر ہے اس کے اندر مرکز سے کٹا ہوا باغی ٹولہ کس کو کہہ رہا ہے وہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا آلہ حضرت کی کتابوں سے مرکز سے کٹا ہوا ایک باغی ٹولہ باپ بیٹے بھتیجے یعنی مولوی سنابل شمائل انڈ کمپنی کتب آلہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نبر اللہ مرقد خیر اپنا اپنا نصیبہ ہے ہمارے تعالی حضرت رضی اللہ تعالی انہوں ہیں ہاں اپنا اپنا نصیبہ ہے نبر اللہ مرقد سے عبارات کو توڑ مروڑ کر ان خرافات کو جائز و مستحسن بتانے کی مضموم و نامکمل کوشش میں لگے ہیں یہ بھی تجھے چیز تو تیری میری ملاقات ہو جائے سب سے پہلے میں تیرے یہ لیٹر پہٹ پہ تیرے سے بات کروں گا دوسری بات تو یہ فتاور حضرت شریف اس کے بعد میں ہوگی پہلے تیرے سے اسی پر بات ہوگی تیری پجمیت ہیلی ہو جائے گی یہی ثابت کرتے کرتے باقی بات تو بہت دور کی رہی میں تیلر دے رہا ہوں تیلر اور شاید تم مجھے جانتا ہونتا نہیں لیکن میں تیرے کو اچھے تیرے جانتا ہوں اور اتنے دو چار چھے دنے میں بہت اچھے جان گیا سن آگے تو مروڑ کر ان خرافات کو جائز و مستحسن بتانے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو جو نے الزامات لگائے ہیں وہ الزامات کو ثابت کرے گا مناظرے کا چیلنج تو اب دیا ہے تنے مناظرے کے چیلنج سے پہلے تنے الزامات لگائے ہیں اور وہ الزامات کو ثابت کرنا تیرے ذمہ ہے جب تو ان کو ثابت کر لے جائے گا تو اس کے بعد مناظرے کی بات آئے گی پہلے تو تم انزابات کو ثابت کرے گا آگے سن چیلنج مناظرہ دیتا ہوں کہ میرے سامنے آئیں کہاں آئیں جری مری چائی کی دکان پہ سڑک کے کنارے سڑک کے کنارے کئی مناظرہ ہوتا ہے چائی کا جاہل بھی نہیں ہے پان کی اور چائی کی ٹپریوں پر جو بات کرنے والے جاہل ہیں تو ان کی طرح بھی نہیں نکلا کاش تو انہی کی طرح اگر ہوتا تو بھی کم سے کم کچھ ہم کو سبر آ جاتا کہ چلو کم سے کم کچھ بھی ہے کیسا بھی جاہل تو ہے لیکن تو وَكُتُبِ آلہ حضرت کی روشنی میں صحیح ثابت کریں اور مو مانگا انام پائیں معلوم ہے بھائی تیرے پاتھ بہت پیسہ ہے مو مانگا انام پائیں مناظرہ میرے مکان پر ہوگا اور مناظرہ خود مولوی سنابل یا شمائل یا مہران یا ان کا معذون کرے مناظرہ کا مستند عالم ہونا ضروری ہے جو سرفی نہوی عبارات کو صحیح طور پر پڑ سکے فریق مخالف اپنے ساتھ دس لوگوں کو لا سکتا ہے جن کا قیام وطعام ماہ آمد ورفت میرے ذمہ ہوگا یہ ان کا ہے اس پر بھی انشاءاللہ یہ ملے گا منہ یہ سرسلی طور پر بہت چیز تھوڑی نہیں کھول کے بیان کر دی جاتی ہے تو اس لئے میں دعا کروں گا کہ اللہ اس کو اتنی حمد دے دے کہ وہ آ جائے یا ہم کو بلال چائے کی ٹپری پر نہیں کسی صحیح جگہ بلال کسی کے گھر میں بلال اپنے گھر میں بلال ہم اس فتنے سے اللہ محفوظ فرمائے اور میرے بولنے میں آپ لوگوں کے بتانے میں جو کچھ بھی غلطیاں ہو گئی ہوں سرزد ہو گئی ہوں لفظا مانا خطائیں ہو گئی ہوں اپنے حبیب حضور وعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے استغفر اللہ رب من کل زمی واتوب وما علینا اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بند ہو گیا وہ ہے بعد میں بعد میں